اس وقت سرکاری ملازمین جہاں عوامی تنقیب کی ضد میں ہیں وہیں حکومتی ریڈار پر بھی آگئے ہیں ایف بی آر ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی پینشنز کٹوٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پیش سر اسے کہ اس خبر کو انفولٹ کرے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم اور شیرمن پی ٹی آئے اپنے دور کے اندر یہ کہہ چکے کہ سرکاری ملازمت تو اصل میں تباہی کا راستہ ہے اور پھر پینشنز کے حوالے سے پہلے ریلوے ملازمین کے اوپر بھی یہ خبر وجلی بن کر گری اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اس کو محسوس بھی کیا کہ جب کئی کئی ماہ تک پینشنز فرام نہیں کی جاری تھی اور اب ایک بار پھر نگرہ حکومت کے حوالے سے یہ خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ نگرہ وفاقی حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی پینشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کے ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسا مینڈیٹ ہے تو اس کا جواب بھی پھر ماضی کی حکومت کے فیصلوں سے ملتا ہے کہ جو حکومت ابھی کے ٹیکر گورنمنٹ کو اقتدار سوپ کر گئی ہے وہ کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کر کے گئی ہے خاص طور پر ایکنومک ڈومین کے اندر یعنی آنے والے دنوں میں یہ نگرہ وفاقی حکومت کچھ ایسے اہم فیصلے کر سکتی ہے جس کی توقع ایک عام آدمی کو یا سرکاری ملازم کو کم از کم نہیں ہے لیکن اس کا جواز بھی خود کے ٹیکر گورنمنٹ کو فرہم کیا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں جہاں بہت سے لوگوں پر افتاد گرے گی اور پھر اُسنی کٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں پر کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر متوقع ہوں گے سروس کرنے والے پر یہ ہوگا یعنی اگر کوئی دس سال تک ریٹائر ہو گیا ہوا ہے یا پچیس سال اس کی ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں اور وہ دس سال ریٹائرمنٹ والے کے اوپر یہ قدغند لگانی ہے یا پھر پچیس سال والے پر تو بہت ساری چیزوں کا بھی تیہ ہونا باقی ہے یہ خبر ہے جو ابھی ایک ریومر کی طرح سے گردش کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے میں کیا فیصلہ کرتی ہے ایک پرگرام کا وقت اپنے اقتطاب کو پہنچے آپ سب اللہ کات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھیں افیاد اللہ